سال بھی زیادہ ہو اور پڑھائی بھی جائے آسکھ تو اس سلسلے میں آپ بڑی تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی صرف سامنے پیش کرتا ہوں اس میں مختلف کٹیگریز ہیں اور میں ان کا ایک ایک کروں گا جن بچوں نے گریڈ نو اور دس ایرہ کا انتحان دیا ہوا ہے گریڈ کا مطلب کلاس کلاس چلیں جن بچوں نے کلاس نومی کا اور گیاروی کا انتحان دیا ہوا ہے ان کو پرموٹ کر دیا گیا دس وی میں اور بار میں اور یہ جتنے بھی سٹورنٹس ہیں اس کٹیگری میں چاہے وہ ریگولر سٹورنٹس ہیں چاہے وہ پرائیوٹ سٹورنٹس ہیں جتنے لوگوں نے نومی اور گیاروی کا انتحان دے کے ان کے پاس اس کا ریزلٹ موجود ہے کیونکہ ان کا ریزلٹ جو پچھلے سال سے منصبق ہوگا وہ ان کو پرموٹ کر دیا گیا دس وی اور بار میں کلاس کے لیے جو جن کو جو پرموٹ ہو چکے ہیں جو اس طرح پرموٹ ہوں گے دس وی اور بار میں میں وہ اگلے سال کمپوزٹ انتحان نہیں دیں گے وہ صرف دس وی کا اور بار میں کا انتحان دیں گے یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ یہ تھی کہ اگر لوگ نومی سے دس وی پرموٹ ہو جاتے ہیں اور نومی کا انتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ اگزام دیں ایسے نہیں ہوا وہ کمپوزٹ اگزام نہیں دیں گے وہ باروی کا دس وی کا انتحان دیں گے اور باروی کا انتحان دیں گے اور اس انتحان کی بنیاد پر ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کلکولیٹ کر لیا جائے یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دس وی میں پرموٹ کر رہے ہیں نومی کی بیسس میں اور اس طرح کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیریٹی ہو جائے کہ جو سٹوڈنٹس اس وقت گریڈ نومی میں ہیں کلاس نومی میں ہیں اور گیارہ میں ہیں ان کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو جائیں گے سو نومی کا اور گیارہ میں کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہوگے اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پہ جو نومی کا اور گیارہ میں کا امتحان ہے وہ کلکولیٹ کر کلیر ہو گئے اب آجے جی تیسری کٹیگری پہ اب ہم نے اس وقت تھا کہ جنہوں نے گریڈ دسویں کا اور بارویں کا انکہان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس نو کے اور کلاس گیارہ کے سارے مضمون پاس کی ہوئے ہیں ان کو پرموٹ کر دیا جائے گا جنہوں نے اپنے نومی کے اور گیارہی کے سارے انتہانات جو ہیں سارے سبجیکٹ جو ہیں وہ کلیئر ہیں ان کے ان کو نومی اور گیارہی کی پرفارمنس کی بنیاد پر جج کیا جائے یعنی کہ وہ گیارہی کے بعد یورورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو انتہانات کے حساب کتاب لگایا گیا تو اس میں دیکھا گیا کہ نومی کے مقابلے میں دسمی کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے اور گیارہی کے مقابلے میں بارہی کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا ایک سٹیسٹیکل فارگولا اپنائی کر کے اور اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جن کو نومی اور گیارہی کی بنیاد پر پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں تین فیصد اضافہ کر دیا جائے اور یہ جو تین فیصد اضافہ ہے یہ پرانے امتہانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ تین فیصد اضافہ جو ہے یہ کلسسٹنٹ ہے سٹیسٹک سے کہ بارہی کا ریزلٹ اور دسفی کا ریزلٹ نومی اور گیارہی کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے بعد ایک اور کیٹیگری ہے جو ایسے سٹیڈنٹ ہیں جو کہ چالیس فیصد سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں نومی میں اور گیارہی میں ان کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے ان کو اور کشنی گریڈ نہیں کیا جائے گا پاسنگ مارکس دے دیے اپ ٹو فورٹی پرسنٹ یعنی کہ جو ٹوٹل امتہان ہے اس کے چالیس فیصد مزامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دیے جائیں گے نومی اور گیارہی میں کے بنیاد چکے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے جی کچھ کیٹیگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فارگولے میں فٹ نہیں کرتی وہ کٹیگریز کیا ہے ایسے لوگ جو کہ اپنے گیارہی کے امتہان پر سیٹسفائٹ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بارہویں کے امتہان میں اپنی گریڈ کو مزید امبروو جو ہے وہ کر سکتے تھے ایک کٹیگری یہ ہوگی دوسری کٹیگری یہ ہو تھی کہ جن لوگوں نے گیارہویں کا امتہان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتہان دے رہے تھے بارہویں کا اور ان کے پاس گیارہویں کا ریزلٹ ریلائے کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دوسری کٹیگری ہوگی تیسری کٹیگری وہ تھی جو چند مزامین میں امتہان دینا چاہتے تھے مثلاً کئی لوگ ہیں جو بیٹیکل سے انجنیرنگ میں آکے میتھمیٹکس کے امتہان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتہان نہیں لے رہے تھے وہ چند مزامین میں امتہان دے رہے تھے اور چوتھی کٹیگری ان کی ہے جو چالیس فیصد سے زیادہ مزامین میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس پہ نہیں آتے تو ان چار کٹیگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سپیشل امتہان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتہان حالات کے مطابق سپٹیمبر اور نومیمبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاص طور پر بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ سپیشل اگزامز کن کے لیے ہوگا نمبر ون جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس گیارہ کا ریزلٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ بارمی کا امتہان نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹیسپائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور امتہان میں بیٹھ سکے لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی تھوڑے لوگ دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ امتہان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیویٹ سٹوڈنٹس ہیں باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی بارمی کا امتہان دے رہے تھے اور ان کے پاس گیارہویٹ کا ریزلٹ نہیں ہے وہ ہو گئے تیسرا تھے جو چند سبجیکٹس کا امتہان دے رہے تھے اور چوتھا وہ کہ جو چالیس پیسد سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیے جائے گی اس کے بعد جو امتہان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا باروی کا اس میں ٹوٹل سبجیکٹس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا جو ان کے گیارہویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں تین پرسنٹ ایڈ کر کے وہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ حصہ کیلکولیٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جو اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیس پرڈکشن ہے ان کی پرفارنس کی ٹھیک ہے جو جن بچوں نے سپیشل اگزیم میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلی جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم سپیشل انتہان دینا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً انتیس بورڈ ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس میں ہم حالات کا جائزہ لے کے سپیشل اگزیم سو میرا خیال ہے کلیر تو ہے لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا ربارہ ریپیٹ کر دوں کئی دفعہ کنفیوزی ہو جاتے ہیں وہ پہلی بات کہ جنہوں نے نومی کا اور گیارویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پرموٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی اس میں پرائیوٹ بھی ہو گئے اس میں جو ریولر سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے ٹھیک ہے جی جو پرموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزیٹ امتحان نہیں دیں گے وہ وہ اپنا دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے اور اس کی بنیاد پر ان کا گیارویں کا ریزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا تیسری کٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مزامین نومی کے اور گیارویں کے پیاس کیے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو بارویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور دسویں کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا لیکن اس میں تین پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے کیونکہ ہم نے جو انیلیسیس کیا ہے اس کے مطابق دسویں اور بارویں کے امتحان جو ہے اس میں ریزلٹ بہتر ہوتا ہے نومی اور گیارویں کے مقابلے اور جنہوں نے چالیس فیصد مزامین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسک مارکس دے دیا جائیں گے اور آخری کٹیگری وہ ہے جو انتحان لینا چاہتے ہیں اور اس میں چار کٹیگریز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا ریزلٹ برا ہے گیارویں کا ہم اپنا ریزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ جو چالیس فیصد سے زیادہ مزامین میں فیل ہوئے ہیں جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیوٹ سٹوڈنٹس بھی ہیں یا چند مزامین میں جو دو یا تین مزامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہ لبے لباب ہے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروینشل جو ہماری ایڈوکیشن مینسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پر کیے ہیں اور اس میں سب کی رضا مندی جو ہے وہ شانل ہے اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو مزیر تعلیم شفقت نحمود پریس کانفرنس کر رہے تھے یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے موسیقی